میں ڈونوں سے بھیڑے کو جو ہو گئی بنا ہوگی جیل میں میں ڈونوں سے بھیڑے کو جو ہو گئی بنا ہوگی جیل میں چند ہو گئی تو آجا گھری لوٹیا ابھی دے گھری لوٹیا تو آجا گھری لوٹیا ابھی دے گھری لوٹیا دیا کی دیر میں میں آپ سب کو سلام سلام میں کلام کی شکر بزار ہوں کہ ایک اور پھر ہم اس کی حضوری میں موجود ہیں اور ایک اور پھر سے ہم اس کے کلام سے صرف رہنا میں بھائی کی بات ملے بڑی اچھے لگے ہوئے جو کوٹ کیا کہ موسا چھے دن تک کلام کی حضور میں ٹھیرا رہا اور خدامن سے اس نے کلام با کر آگے کواموری اسرائیل کو شرگل دلائی اور جب پاسٹر صاحب نے آنانس کیا کہ مجھے خدام کی کلام کی قدمت کرنی ہے تو میرے زہن میں وہ یار انمان تھا لیکن جب میں خدام کی حضور میں جتی اور خدام کی حضور میں دعا کی تو خدامن نے آج کا کلام دیا جس کے بارے آج ہم سیکھیں گے بگر وقت کو زائے کیے ہم خدام کی کلام میں سے پڑھیں گے لکا طبیب کی محفظ لکھا گیا انزل بیان اس کا پلکمہ باغ اور اس کی یاردی سے بتیسنی آیت تک پلیز کوئی خدا کی کلام کی کلام پرنے مدد پر مری بائید چین شاہدڑا یارد زمدی بچ کلامی جون ورکوم ہے پھر اس نے کہا کہ کسی شخص کے دو بیٹے تھے ان میں سے چھوٹے نے بات سے کہا اے بات مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے اس نے اپنا مال متا انہیں بانڈ دیا اور بہت دن نہ گزے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا اور وہاں اپنا مال بھجنی میں اڑا دیا اور جب سب حرک کر چکا تو اس ملک میں سب بار پڑا اور وہ متاج ہونے لگا پھر اس ملک کے ایک بشندہ کے ہاں جا پڑا اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بیگا اور اسے عرضو دی گئے جو بھلیاں سور کھاتے دے انہی سے اپنا پیٹ بڑے مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بکھا مر رہا ہوں میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا اے باپ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا اب اس لائک نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہہ رہا ہوں مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا وہ ابھی دور ہی دھا گے اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور چوما بیٹے نے اس سے کہا اے باپ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا اب اس لائک نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہہ رہا ہوں باپ نے اپنے نوکروں سے کہا اچھے سے اچھا لباس جل نکال کر اسے پہناو اور اس کے ہاتھ میں انگوٹی اور پاؤں میں جوٹی پہناو اور پھلے ہوئے بچڑے کو لاکر زیوہ کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں کیونکہ میرا یہ بیٹا مرتا تھا اب زندہ ہوا کھو گیا تھا اب ملا ہے پس وہ خوشی منانے لگے لیکن اس کا بڑا بیٹا گیر میں تھا جب وہ آ کر گھر کے نزدیک پہنچا تو گانے بجانے اور ناچنے کی آواز سنی اور ایک نوکر کو گھلا کر دریافت کرنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس نے اس سے کہا تیرا بائی آ گیا ہے اور تیرے باپ نے پھلا ہوا بچڑا زبا کرایا ہے کیونکہ اسے بلا چنگا پایا وہ غصے ہوا اور اندر جا کر نہ چاہا مگر اس کا باپ باہر جا کر اسے منانے لگا اس نے اپنے باپ سے جواب میں کہا دیکھ اتنے ورزوں سے میں تیرا میں تیری خیلو کرتا ہوں اور کبھی تیری حکم دلی نہیں کی مگر مجھے تُو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا لیکن جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے تیرا مال مطا قسمیوں میں اڑا دیا تو اس کے لئے تُو نے پنا ہوا بچہا زبا کرایا تو اس نے اسے کہا بیٹا تُو تو ہمیشہ میرے پاس ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے لیکن خوشی منانا اور شاہد مان ہونا مناسب تھا کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا اب زندہ ہوا خویا ہوا تھا اب ملا ہے آمین یہ انجیل کا بہت ہی مشہور باقی ہے اور ہم اس تحانی کو بخو کی جانتے ہیں اور ہم سانڈے سکول سے اس تحانی کو سنتے اور سیدھے آئیں اور اس تحانی کا نام ہم کیا رکھتے ہیں خوشی مردے کی تمسیل ٹھیک ہے اب ہم میں نے یہاں سے اکسار تمسیل کو ہی پریچ کیا اور ہم جانتے ہیں کہ یسو جب کمسیل کہتا ہے وہ کسی بات کے رسپانس میں کمسیل سنا رہا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ محصول لینے والے اور فریسی کی تمسیل ہے تو وہاں پر بھی کیا ہے فریسی اپنے آپ کو راس پاس ٹھہرارا ہے اور یسو کمسیل سنا کر بتاتا ہے کہ راس پاس ٹھانا ہے پھر ہم نے ایک ساملی کی تمسیل میں شیرتے ہیں کہ یسو جب حکم دے رہا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانے محابت رکھ تو پھر پڑوسی اس کو آزمانے کے لئے کیا کہہ رہے ہیں میرا پڑوسی کون ہے اور پھر اس کے رسپانس میں ان کی آنکھیں کھولنے کے لئے یسو کمسیل سنا رہا ہے اور یہاں اگر ہم باپ کی ابتدائی دو آیات کو دیکھیں تو پلیز اس کو بھی ذرا پڑھئے گا تاکہ ہم اس کا کونٹیکس جان سکیں کہ یسو میں یہ تمسیل کہی کیوں جی پہلی دو آیاں جب حصول لینے والے اور گناہدار اس کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی باتیں سنیں اور پلیسی اور پھنکی بڑھ بڑھا کر کہنے لگے کہ یہ آدمی گناہداروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے ہم جانتے ہیں کہ یسو کے ارگرد کے لوگ کناہ گاہ دی تھے اور ان پر ہی فضل ہوا اور وہ پھر ہمیں یسو کے پاس آتے ہیں محصول لینے والے اور گناہدار یسو کے پاس آتے ہیں اس کی باتیں سنتے ہیں اور یسو ان کے ساتھ کھاتا بیٹھتا ہے اور فکی اور فریسی بڑھ بڑھاتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو تو ایک جگہ پہ تھاؤ اور شرابی بھی عصول ہوتا ہے کہ یہ گرے اور گناہگار لوگوں کے ساتھ کٹا بیٹھتا ہے وہ اپنے جین میں پھڑ رہے ہیں اور اس کے رسپونس میں یسو کیا ہے آگے بیک تو بیک لگاتار تیم تمسیل بتا کر وہ ہم نہیں پڑھیں گے لیکن وہ کون سی ہے ہوئی ہوئی کھیر کی تمسیل پھر ہوئے ہوئے سکھے کی تمسیل اور آخر میں وہ ہوئے ہوئے بیٹے کی تمسیل جو ہے وہ دیان کر دا ہے اور اس میں وہ زور ایمپسیس اس بات پر دیتا ہے کہ کتنی بڑی شادمانی ہے اور اگر کھویا ہوا مل جاتا ہے تو جس کا کھویا تھا اس کے لئے کتنی بڑی خوشی کا مارس ہے اور وہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کیونکہ اسو کی تعلیم ہی یہ تھی کہ میں جو ہوں میں راس بازوں کے لئے نہیں آیا میں کھناہ گاروں کے لئے ہوں اور کھویا ہوں کو ڈھونڈنے کے لئے ہوں اور اسی لئے اس نے یہ تینوں تمثیلیں جو ہیں وہ فریشیوں سے کہیں اب پہلی دو تمثیلوں میں وہ بتا رہا ہے کہ جب پھیڑ تھو گئی تو کسان کیسے نینال میں کو چھوڑ کر لیں کو جنگل یا بیابان میں ڈھونڈے جاتے ہیں اور جب مل جاتی ہے تو اپنے سب دوستوں کو گلا کے کہتا ہے کہ میرے ساتھ خوشی کرتا اور پھر وہ عورت جس کے پاس دس درہم تھے اور ایک ہو گیا وہ کیا کرتی ہے دیا لے کر چراغ لے کر اسے ڈھونڈی اور جب مل جاتا ہے تو اپنی سہیلیوں کو اکٹھا کر کے بتاتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ آؤ میرے ساتھ خوشی کرنا اور تیسری تمثیل میں جب پھویا ہوا بیٹا ملتا ہے تو باپ ایک بڑی ازیاخت ایک بڑی کاٹی دھو کرتا ہے ایسا ہی ہے اب ہم نے خدا کے انقلاب سے باتا ہے تو یہ جاننا اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ تمثیل کہیں کیوں گے اب ہم ہی خدا کے کلام میں سے اس تلاوت پو سنا ہے اور ہمیں اس کہانی کے تین کردار جو ہے وہ اس کی گیارمی آیت میں ہی پڑا چراغوں ہیں ٹھیک ہے کیا کہتی ہے گیارمی آیت کسی شخص کے دو بیٹے تھے اس کا مطب کہانی میں کتنے کردار ہیں تین کردار ہیں ایک باب ہے اور اس کے دو بیٹے ہیں اور پھر گیارمی آیت سے دیسے آیت کے پہلے حصے میں چھوٹے بیٹے کا زکر آتا ہے تو ہم ذرا چھوٹے بیٹے پر گوار کر لیتے ہیں اور ایک بار پھر سے ہم دیکھتے ہیں پلیس کوئی ذرا جلدی سے گیارمی آیت سے بیس میں آیت کے پہلے حصے تک خیراؤں کے ساتھ اس کو تلاوت کر دیں پھر اس نے کہا کہ کسی شخص کے دو بیٹے تھے ان میں سے چھوٹے نے باب سے کہا اے باب مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے اس نے اپنا مال مطا انہیں بانٹ دیا اور بہت دن نہ گزرے کے چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ بھوا اور وہاں اپنا مال بجلنی میں اڑا دیا اور جب سب فرچ کر چکا تو اس ملک میں سفت کال پڑا اور وہ متاج ہونے تگا پھر اس ملک کے ایک مشندہ کے ہاں کیا پڑا اس نے اس کو اپنے کھیٹوں میں صور چرانے بھیجا اور اسے عارض تھی کہ جو بھلیاں صور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا پھر اس نے بھوش میں آ کر کہا میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا اے باپ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہگار ہوا اب اس لائپ نہیں رہا کے پھر تیرا بیٹا کہلاؤں مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا وہ ابھی دور ہی دھا کے اسے دیتا تھا پس یہاں تک اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا اب یہ جو مسرف بیٹا اس کو مسرف بیٹا کہا جاتا ہے یہ جو سارا کچھ جمع کر کے اپنے مال چلا گیا اور یہ اس کہانی کا بڑا ہی مشہور گردار ہے ہم جانتے ہیں اور ہم اس کو کہتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا گناہگار شخص تھا ٹھیک ہے اور یہ اب ہم اس کے غور بھی کریں گے کہ اس کے کیا کیا گناہگار اور یہ جو ہے جیسا میں نے اس کی کہ یہ اس کہانی کا بڑا ہی مشہور گردار ہے اور اس ہی کے نام پہ یہ کہانی جو ہے جو مشہور ہے یعنی کہ پسکر پیٹے کی تمسیل اب ہم صرف بڑا اس پر غور کرتے ہیں کہ وہ اس قسم کا شخص تھا اور اس نے کیا کیا گناہ دیا اب زیادہ تر گناہوں اور مسئلے کی طرح اس کا بھی مسئلہ یہ ہی تھا اور اس کی جاڑی یہ تھی کہ وہ اپنی مرضی پوری کرنا چاہتا تھا ٹھیک ہے وہ اپنے بارے میں سوچ رہا تھا اور وہ اپنی مرضی پوری کرنا چاہتا تھا اور بارنی آیت میں وہ کیا کہہ رہا ہے وہ اپنے بارے میں بات کر رہا ہے کہ جو میرا آتا ہے وہ مجھے دے دے بھی ٹھیک ہے مجھے پہنچا دے یا مجھے دے دے اب ہم یہ جانتے ہیں آج کل بھی اور تب بھی باپ کی جائداد پیٹوں میں تب تک سیم ہوئی تھی جب باپ گزار جاتا تھا اور مر جاتا تھا لیکن یہ جو ہے کہ اس کے جیتے جی اس سے مانگ کر دوسری آفاز میں یہی شاہد اس کو کہنا چاہتا ہوگا کہ میرا تو میری خائش تھی کہ تم مر گیا ہوتا ہو اور میرا حصہ مجھے مل گیا ہوتا ایسا ہی ہے دوسری آفاز میں یہی ہے کہ کہ تُو ابھی کا کیوں ہو زندہ ہے اگر تُو مر گیا ہو تو میرا حصہ مجھے مل گیا ہوتا اور وہ دوسری آفاز میں شاہید مجھے تیرا پیسہ تو چاہیے لیکن مجھے تیری ضرورت نہیں ٹھیک ہے تیری جائدار میں جو میرا حصہ ہے وہ تو مجھے چاہیے لیکن مجھے تو نہیں چاہیے ٹھیک ہے اب دور دراز کے ملک پھر آگے ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں سب کچھ کٹھا کر کے کیا کر لیتا ہے دور دراز کے ملک چلا جاتا ہے اب دور دراز کے ملک ہمیں اشارہ نظر آرہا ہے اس کا مطلب ہے ایسی جگہ جہاں پر خدا کی حضوری نہیں ہے وہ اپنے باگ یعنی خدا کی حضوری سے وہ دور بھاگ جاتا ہے اور جب ایک خودگرز شخص یہاں پہ ہمیں اس کی خودگرزی نظر آرہی ہیں اور جب ایک خودگرز شخص خدا کی حضوری سے بھاگ جاتا ہے تو گناہ الودہ زندگی یہی نتیجہ ہونا ہے اس کے لابہ اور تو کوئی نتیجہ نہیں ہوت سکتا ٹھیک ہے اب چھوٹے ویٹے کے ایک اور مسئلہ بھی تھا خودگرزی کے ساتھ اس کا ایک اور مسئلہ تھا وہ بے سبرا بڑا تھا ٹھیک ہے بے سبری اس کا نام ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اور وہ اتنا بے سبرا تھا کہ اس کو جائدار کو چاہیے تھی لیکن ابھی ہی اس نے کہا ابھی دے دے یہ لافزادی میں نے اپنے سے نہیں ڈالا یہ بائبل میں ہم نے پڑھائے کے اس نے کہا کہ جو آتا ہے مجھے پہنچا دے مطلب اس کو جلدی سے چاہیے تھا یعنی کہ اس کے اندر صبر کی بڑی کمی سے پھر اس کا صبر کی کمی سے ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ دور دراز جانے کا دور دراز کے ملک جانے کا اس کا اب فیوچر پلان نہیں تھا اس کا بس ابھی یہ جانا ہے اس کو ابھی اتماع لے کر ابھی ہی چلے جانا ہے اور یہ کمسیل جو ہے ہمیں بیٹے کی بے سبری اور اس کے برقس باپ کے صبر اور تحمل کی ایک خوبصورت اور بہترین مسائل نظرات اب ہم اکثر اوقات بے سبری کو ایک بڑا گناہ نہیں سمجھتے اور کبھی کم آٹھ ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے بے سبری کو دے لیکن خدا کا کلام سبر کے بارے میں بڑی تعلیم جاتا ہے اور اسے ہم جانتے ہیں کہ سبر جو ہے وہ کتنا جو موڑی اور بے سبری باقی ایک گناہ اب سبر یا پیشنس جو ہے وہ ایسا ہے کہ ہم جب ڈرائیو کر رہے ہیں تو گاڑی ڈرائیو کرتا بے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے ہالے ڈرائیو میں تو سبر اور فیشنس ہو پر ہمارے اگلے میں نہ کیونکہ ہم میں نہیں ہیں اور ہم جلدی سے جانا چاہتے ہیں تو سبر بھی ہماری سو سائٹنگ میں وہی چیز ہے جو ہم دوسرے میں ہونے کی طبقوں رکھتے ہیں پر اپنے میں ہم نہیں ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں اور مسیح ہوتے ہوگے ہماری زندگیوں میں اس کو جانر ہونا کتنا ضروری ہے لیکن ایسا لگتے ہیں کہ چھوٹا بیٹا وہ باب کو اپنی راہ کی رکاوٹ ہی سمجھنا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ نہ ہوتا تو جائے دار کا ملدی ہوتی تو یہ میری راہ میں رکاوٹ ہی ہے اور جب ہم لوگوں پر اپنی راہ کی رکاوٹ سمجھے لگتے ہیں ہماری زندگی میں دے سکتے ہیں جو ہے وہ تاہم کرنے شروع جاتی ہیں اب چھوٹا بیٹا جو ہے وہ خودگرزی اور بے سبری کے ساتھ ساتھ ایک اور نامیں مبتلا تھا جس کی وجہ سے اس کا نام مسیح کرتھا کہیں فضول خرج زایا کر مسرف کا مطلب ہی کیا اس کا لفظی معنی اگر ہم دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ فضول خرج کرنا اور وسائل کو حد سے زیادہ برباد کردینا خرج کردینا جہاں نہیں ضرورت وہاں پہ بھی اور یہ جو یہ لفظ مسرف ہے یا پروڈگل ہے وہ اس کو بہت 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 صحیح سری ڈیفائن کرتا ہے اس کی تاریخ ہی مسرف ہے اب تیرمی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا تیرمی آیت کہتا ہے اور بہت دن نا گزرے کے سوٹا پیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے بھور دراز کے ملکو روانہ ہوا اور وہاں اپنا مال بدچلنی میں بڑا لیا اب بائبل ہمیں نہیں بتا رہی کہ بدچلنی میں اس نے کیا 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 ہوگا ٹھیک ہے لیکن اس نے اپنا پیسہ بڑا لیا اور ہم کیونکہ بائبل ہمیں نہیں بتا رہی کہ اس نے کیا کیا ہوگا تو ہم بڑے بھائی کی طرح ہم اندازہ لگا سکتے ہیں جس طرح ہم آگے اب سیٹھیں گے بھڑے بھائی کیا خاصے لگا ہم صرف اندازہ ہی لگا سکتے ہیں کہ اس نے کیا 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 ہوگا اور اسے کیس طور سے اپنے پیسے کو خرش کی ہوگا اب صرف سوچتے ہیں آئیے تھوڑا بار کرتے ہیں کہ وہ بھر چھوڑ کے گیا کیوں گیا ہوگا اب اس بار میں کوئی شک نہیں کیونکہ وہ اپنی مجزی پوری کرنا چاہتا تھا اور اسے آزادی چاہیے ٹھیک ہے اب صرف بچے جب گھر چھوڑ کے جاتے ہیں وہ اسے ہی جاتے ہیں کیونکہ ان کو زادہ ہی چاہیے ان کو باپ کی روپ ٹوپ نہیں چاہیے وہ ان کو باپ کی روپ ٹوپ نہیں چاہیے وہ انہیں چاہتے کہ باپ اسی اچھی بوری باپ سے منہ کریں ٹھیک ہے اور وہ اپنی مجزی سے بے لگان زندگی اور اپنی خوشی کو پورا کرنا چاہتے ہیں اب باپ جو ہے وہ ایک بڑا ایک خوبصورت کام کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس بات کا نتیجہ کیا ہو جب میرا بیٹا گھر چھوڑ کر جائے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہو لیکن پھر بھی اس نے اس کو مال کا سارا حصہ دیا اور اسے جانے دیا اس نے اسے بان کی نہیں رکھا اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا اسمانی باپ بھی وہ جانتا ہے کہ ہم اس سے درو ہو جائیں گے اپنی مرضی پوری کریں گے تو کیا کیا نتائج ہوں گے پر وہ ہمیں باندھ کے نہیں رکھتا اور یہ ہی وہ فریدل ہے جس کے ساتھ اس نے آدم اور ہوا کو باگے نتے ہیں اور پھر وہ نتائج ان کو دکھتا ہوں گے وہ اسادی ڈھونگتا ڈھونگتا اپنے باپ کی سوڑی سے نتلا لیکن جلد ہی اس میں اپنے آپ کو بندھن اور کیا میں ہی چھوڑا ہوں کیوں میں ایسا کہہ رہی ہوں آئیے آپ دیکھیں تینی آیت میں کیا لکھا ہے سارا مال بڑا دیا اور فوراں چھوڑنی آیت میں کیا لکھا ہے اس ملک میں شفت کال پڑیا ٹھیک ہے کال پڑیا چھانے پینے کے لالے پڑیا اور پندرمی آیت میں کیا لکھا ہے سوروں کے سوروں کے اپنے پڑیا اپنے پڑیا سوروں کے مالک کال پڑیا باپ در بیٹا تھا اور آزاد تھا اور جب آزادی ڈھونے نکلا تو اسی ملک کے باشدر کے ہاں کیا بن گیا نوکر بن گیا ٹھیک ہے اور یہ ہوتا ہے جب ہم آزادی ڈھونتے ہوئے کیا میں پڑ جاؤتا ہے اور سول میں آئے کیا کہتی ہے کیونکہ کال ہے نا کھانے کو کچھ نہیں ہے اور اس کو کیا ہے بھوک لگری ہے ٹھیک ہے اور کیا عرضو کرتا ہے جو پھلیاں سور کھاتے ہیں ٹھیک ہے وہ عرضو کرتے کہ جو پھلیاں سور کھاتے ہیں انہی میں سے کچھ مجھ مل جائے پر وہ بھی نہیں ملتا پر وہ بھی نہیں ملتا ہے اب آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ یسو نے یہ کہانی کس دوار میں سنا یہ ہوتیوں کا دور کا اور یہ ہوتیوں کا دور کا اور یہ ہوتیوں کی نظر میں اس سے زیادہ نیچے نے گرا جا سکتا ہے کہ ایک شخص ٹھوم ہے یہ ہوتی شخص جا کے سور چرا رہا ہے اور وہ ہوتی کے خراؤ کھانے کا آرزو ماندر ہے اس سے زیادہ تو اور کوئی نچلا درجہ ہوئی نہیں سکتا ہے یہ ہوتیوں کی نگاہ میں اب اس کی ازادی زیادہ دیر تک نہ رہی ٹھیک ہے اس کی ازادی زیادہ دیر تک نہ رہی اور اگر یہ ہم اس کو ایک ٹپکل یددی کہانی سمجھتے تو یہی کہانی آپ نے ختم ہوئی کیونکہ اس کے ساتھ وہ ہوا جو ڈیزارف کرتا تھا اس نے اپنے کیے کو بھگت لیا ٹھیک ہے ماں سے باغ کا دل دکھا کے آیا سب کچھ وہ بچلی میں خرش کر دیا تو کیا واقع ہے دال پڑ گیا بھوکا ہے اور سوروں کے مالک کا کیا بن گیا ہے تو یہودی تو پھر کہتے ہوں کہ اس کے ساتھ بھی اچھا ہی ہے یہ نا ہم بھی آج کل آج بھی ہم کہتے ہیں یہ سچ ہے کہ اس کے ساتھ ایسے ہی کامل ہے یہ اس ہی کامل ہے ٹھیک ہے لیکن یسو نے اس تہہانی کو بھانت کر لیتا ہے کیونکہ تہہانی شاید کسی وار پہ ہوتی تو یہ مہین ختم ہوگی ترے تہہانی اسی لئے کہ کہانی جو ہے وہ آگے گئی اور کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو آگے تہہانی بڑھتی ہے کہ یسو کہانی کو آگے بڑھاتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے سترمی آیت میں پیروس میں ہوتا ہے پیروس میں ہوتا ہے پیروس میں ہوتا ہے پیروس میں ہوتا ہے ٹھیک ہے پہلے وہ پہ ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے انگلیش کی ٹرانسلیشن میں جو پڑھے ہیں وہ کہتے ہیں when he came to his self اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی شکس گناہ میں مکتل ہے وہ خود ہی نہیں ہے he is not his self ٹھیک ہے وہ ہوش میں نہیں ہے وہ اپنی سینسز میں نہیں ہے اور جب وہ جیسا میں نے ذکر کیا کہ اس سے زادہ نیچے جائیں ہی جاؤ سکتا تھا تو وہ جب اپنی زندگی کی نچھلی ترین جگہ پہ کھانا اور وہاں پہ پڑھا ہوا تھا تاب اس کو گوشا تھا جب وہ انتہائی گندگی اور خلالات میں ہمیں پتا ہے کہ سور گندہ جانتا ہے ٹھیک ہے تو وہ جب وہاں پہ پڑھا ہوا اور تاب وہ اس کو ریلائیز ہوتا ہے اور وہ ریلائیز کیوں ہوتا ہے کیونکہ اس کا باپ ایک خدابرا شخص ہے اور اس نے گھر میں محول ایسا دیا ہوتا کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ہم میرے باپ کے ہاں تو نوکر کو بھی فراد سے تو اس کی آنکھیں تب کھلی کہ اس پر وہ نوکر بھی فراد سے بھاتے اور میں یہاں پر سوروں کی فراد بھانا چاہتا اور مجھے بوگی نہیں مل رہی اور تاب وہ ہوش میں آیا پہلے وہ تو وہ آزاد لیکن اس کو لگتا تھا وہ آزاد نہیں ہے اور وہ کیا گیا آزادی دونے گیا اور قید میں پڑھیا اور وہ جب قید میں ایک بار پھر وہ آزاد ہونا چاہتا ہے اور اس بار وہ آزادی کی تلاش کرتا اور اسی آزادی مل بھی جاتی ہے اس نے آزادی کو باپ ہی لیا اس نے آزادی کو باپ ہی لیا اس نے ہوش میں آنکر کیا کیا یہاں سے مجھے اس کا کریکٹر بڑا پسا مصرف بیٹے گا ایک تو وہ ہوش میں آتا ہے خيال سے مٹھے گا اور فر کیا کہتا ہے وہ کونج سے مقosل اقرار کرتا ہے کیا کہتا Accept Thema اور اگر اور کیا کہ میں تیری نظر میں بنگار ہوں یہ اس میں تیرہ اور آسمان کی نظر میں بنڑائی دار ہوں اور وہ اس کی ت However اقرار کرتا ہونجد اور مجھے لگتا ہے اس کیلئے بہت زیادہ اور اس کے لئے بڑے خوصلے کی ضرورت ہے کہ یہ بات کوئی شخص مات ہے جماعت میں ہم سب جو ہیں وہ خود کے اگر ہم نیکی کے کام رکھیں تو وہ کیا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے گلدی دلشنوں کے ماں یہ ایک الگ طوپک ہے اس پر پھر کبھی کنا ہونے چاہتا ہوں لیکن ہم سب کیا ہیں گناہ کرتے ہیں ٹھیک ہے بڑے چھوٹے یہ ہم آگے بھی سیکھیں کہ گناہ بڑا چھوٹا نہیں ہوتا گناہ جو ہے وہ گناہ ہی ہوتا ہے لیکن ہم میں شاید ہم جسو کے پون سے دولے بھی ہیں خریدے بھی ہیں ہم میں اکنی ہمت نہیں ہے کہ ہم اپنے مجھ سے اقرار کرسکیں کہ میں بڑا چاہتا ہوں کیونکہ ہم تو راسبان ہیں کیونکہ ہم تو کہتے ہیں کہ میں بڑا چاہتے ہیں اس میں سمولینے والے سے بکتر دواہ کرسکتا ہوں ایسا ہی ہے اگر میں کچھ گلت کہہ رہی ہو تو معاف کیجے گا لیکن داتت نہ یہ کہہ رہا ہے اس کی کردار کے کچھ سورتی ہے ایک تو وہ گوش میں آتا ہے اور پھر وہ تیار ہوتا ہے کہ میں گناہ کا اقرار کروں اور وہ جب گناہ کا اقرار کرتا ہے وہ بہت سمول الفاظ میں کیا کہتا ہے اب اس لائک نہیں رہا اس لائک نہیں رہا اور وہ صاف کہتا ہے کہ میں اسمان بار دیگی نگر میں اکثر اکثر ہمیں سے اگر لوگ اور آج کے دور میں جب اگر اگر ابھی دلتی سے گناہ کا اقرار کرنے کی کوشش کر بھی لیں وہ وہ بلیم گیم کرتا ہے وہ کہتے ہیں میرے سے دلتی ہو ایسا یہ ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ میں گناہ دار اور میرے گناہ کیوں کہتے ہیں میرے سے دلتی ہو گیا یہ یہ بھی کہتے ہیں دوسرے بلے کو کہتے ہیں ہاں ہماری وجہ سے میں نے یہ کرتے ہیں اور یہاں پھر اپنے والدین پہ اعزام لگائیں گے کہ آپ نے ہماری پر بریش نہیں سیکھی تھی اس لئے یہاں پھر اپنے معاشرے پہ آپ کو سارے لوگ یہ کر رہے تھے تو میں نے میرے دوست بھی جا رہے تھے اب میں باب سے جائزاد کا اس کا لے کر تو میں نے سوچا کہ چل رہا ہوں لیکن اس نے بہت بہت ساف ساف اور بہت سادہ سا اقرار کیا اور اس نے کہا کہ میں گناہ ہوا ٹھیک ہے وہ اپنے گناہ کو قبول کرتا ہے اور اسلی اور حقیقی قوبہ یہ ہے جس میں دوسروں کے اوپر انزام نہیں ہے بلکہ اپنی اپنے گناہ کا اقرار ہے سادے لفظوں اب وہ جو ہے نا وہ سواروں کو چراتے ہوئے تبدیل ہوئے اب جو مجھے جو میں اس کا مطالق کرتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ جو سب سے بہترین چیز ہو گیا اس کے ساتھ وہ سنگروں کو چھرانا ہے ہے تو لگتی تو بزاہری یہ بہتر چیز ہے بہترین چیز ہے لیکن کیونکہ اس کی تبدیلی اس کے بجے سے پیدا ہوئی تو یہ بہترین چیز اس کی زندگی میں ہوئی کیونکہ وہاں سے وہ ریالائز کرتا ہے کہ وہ ہوش میں آتا سب سے پہلے لوگ اور پھر اپنے تناہتا اقرار کرتا ہے اور بارنی آیت کے مجھے دے دے یا مجھے پہنچا دے سے انیسی آیت میں کیا کہتا ہے اب اس لائک نہیں رہا تھا پھر تیرا پیٹا کہتا ہے یہ آخری حصہ مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے پہلے کیا کہہ رہا ہے بارنی آیت میں مجھے دے دے اور یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے مجھے کر لے اور جب ہم بھی مچھوڑ کرسٹین بلتے ہیں تو ہماری دعائیں بھی دے 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 سے تبدیل ہو کے مجھے کر لے مجھے بنا لے کس کی ماند؟ اپنے بیٹے کا ہمشکل بنا لے ابھی تک مستر اور بیٹے کی کناہ خود دارزی ہوتے ہیں تو ہماری دعائیں سے یہ ہوتی ہے کہ مجھے یہ بھی چاہیے مجھے میری مرضی یہ ہے تو مجھے یہ دے دے اور جب ہم پھر مسئی میں گروہ کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو کہتا ہے مجھے مجھے کر لے اپنے بیٹے کی ماند اچھا جو اور ساتھ ہی ہم 20 آیت کے دوسرے حصے میں دوسرے حصے سے 24 آیت تک ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کہانی کا دوسرا کردار جو کہ کاف ہے اب اس کو صرف غور سے سنگیا ہے وہ بھی دور کی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور چوما بیٹے نے اس سے کہا اے باپ میں آسمان کا اور تیری نظر میں کنے گار ہوں اب اس لائف نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہنا باپ نے اپنے موپنوں سے کہا اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناو اور اس کے ہاتھ میں انگوٹی اور پاؤ میں چھوٹی پہناو اور پلے ہوئے بچڑے کو لاکر زوا دھرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہوا گھو گیا تھا اب مل ملا ہے اب بیسویں آئت کا بوسرا حصہ تو اس پوری تمسین میں سے نا ہم بہت ہسان ہیں وہ کیا کہتا ہے بوسرا حصہ کہتا ہے وہ بھی دور ہی تھا اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دو آڑ کر اس سے دلیں لگا لیا اور چھوٹا باپ جو ہے وہ بھوڑا بچھا رہا ہے آپ زندہ اس کو سوچیں تو کتنا خوبصورت لگتا ہے what a feeling کہ ایک بیٹا جو باپ کو ہرڈ کر کے ہرڈ کیا اس نے اس کو دکھ اور تکلیف پہنچا کر سب پورے کام یہاں سے بھی کر کے یا ماں بھی اور کیونکہ وہ یودی سوسائٹی میں رہتا تھا تو جس طرح ہمارا اس کا ایشین کلچور ہے ہی بھوڈی کلچور اس سے مختلف نہیں تھا کیا ایڈگر کے لوگ باتیں نہیں کرتے ہوں گے باپ کے لئے شامنگی گا اسی کانا تھا وہ اور پھر بھی باپ نے وہ چیزیں مہنی یاد رکھیا وہ دوڑتا ہوا کیا لکھیا وہ دور ہی تھا اسے دوڑتا گیا اور اسے دلے لگا اور کوئی سرزنش نہیں اور کوئی بھی ملامت نہیں ہے بلکہ ملنے کے لئے اسے دوڑ اس کو شاید بھول گیا اور ایسا لگتا ہے کہ وہ اب سوچیں کوئی شخص دور ہے باپ تو گھر کے اندر موجود ہے اور بیٹا ہی تک گھر سے دور ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باپ کی نداہیں اس راہ پر لگی ہوئی تھی جہاں اسے اس کو مید تھی کہ بیٹا ایک دن آ جائے گا ایسا ہے اس کی آنکھی اس کی منتظر تھی اس کے لئے تو جب اس کو دور سے آتے دیکھتا اس کو ملنے کے لئے دوڑتا ہے اس کا مطلب ہے وہ انتظار ہی کا رہا تھا گر میں بھی وہ منتظر تھا اور اس کا دل منتظر تھا کہ میرا بیٹا آئے رہے اور میں اسے دوڑ کر دلے دباؤں اب جب وہ گھر آیا تو سوچیں کہ جب وہ یہاں سے گیا ہے تو اچھا خاصا اس کے پاس اس کے پاس وہ پیاب ایسا تھا سب کچھ تھا اس کے پاس وہاں پہ جب مدر آز کے مولے پیاں کال پڑا کھانے کو کچھی ہمتھی ہے کیا بنیا سورچرا وہاں پڑا کھانے وہاں پڑا کھانے کو اسے بڑے پیارے میں ہوں گے بڑا بڑا بیٹا ہوگا نہیں بڑی حالت ہی ہوگے پڑا کھانے پڑا کھانے بھی نہیں تھا بہت 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 میرا بیٹا آ رہا ہے اب ایک اور مسرف پیٹے کی جو مجھے جو چیف بہت اچھی رکھی ہے جس میں بڑا انسپائر کیا ہوئی ہے کہ وہ جس حالت میں کھانا اسے موٹھا اور باب کے باس کھانا ٹھیک ہے اس نے اپنے آپ کو ساف کرنے اور اس نے یہ نہیں سکھا کہ باب پڑا ساف کرنے لیکن آج ہم مسیحی یہاں لوگ پتہ کیا کرتے ہیں وہ گناہ میں ہوتے ہیں اور گندگی گناہی گندگی ان کیوں پر ہوتے ہیں وہ اپنی کوششوں سے ساف کر کے خدا کے پاس جانا چاہتے ہیں آپ بتائیں اپنی کوششوں سے کوئی اپنے گناہوں کو دور کر سکتا ہے ہماری کوششیں کیا ہیں میں پہلے ذکر کیا ہماری اچھائی کیا ہے ہماری راز بازی کیا ہے دندی دھجیاں اور دندی دھجیاں اگر آپ کو سمجھ آلے نا کیا ہوتا تو آپ پھر کبھی اپنے راز باز کی کاموں پر تو کبھی بھی خوش ہو سکتا کبھی شرمیلتی کی باب اگر راز باز یہ فیک ہے وہ ہی ہمیں راز باز تھیرا سکتا ہے اور اس نے بڑی خوبصورتی سے جس حال میں باب کے پاس چلا گیا اب باب نے کیا کیا آپ ہمیں نظر آتا ہے اور وہ باب کو کہہ رہے ہیں کہ میں اس لائک نہیں ہوں کہ ترہا بیٹا بان سکتا ہے ایسا ہی ہے مجھے کیا کر لیں موکروں جیسا کر لیں تو اس بات کا بھی کوئی جواب نہیں جاتا کیونکہ وہ تو اس کا بیٹا ہے اور اس کا بیٹا رہے گا تو اس بات سے ہمارے لئے کتنی بڑی انکاریجمنٹ ہے کہ اگر آپ اس وقت سمجھتے ہیں کہ آپ اس لائک نہیں ہیں کہ خدا کے بیٹے بن سکیں لیکن آپ ہیں ٹھیک ہے یہ ایک بہت بڑا اونر ہے ہمارے لئے کہ کوئی بھی چیز اس مسلم بیٹے کی اسی دنیا نے اس کے بیٹے ہونے کے حق سے نہیں اور وہ بیٹا تھا اور بیٹا ہی رہا اور باپ نے اس کو رسٹور کی آپ ٹھیک ہے باپ کیا کہتا ہے وہ اس بات سے نہیں جوال دیتا کہ مجھے اپنے نوکروں جیسا کریں بلکہ وہ کیا کہتا ہے اپنے نوکروں سے کہتا ہے اچھے سے اچھا لباس اچھے سے اچھا لباس اس کیوں اس کی کوئی حالت نہیں سکتا ہے اور جب وہ کہہ رہے ہیں جب نے نوکروں جیسے بنا تو اچھی پشاک باپ اس لئے منگواتا ہے تاکہ سب کو پتا چل جائے یہ بیٹا ہی ہے اور تعلق جو ہے وہ بہال ہوا ہے اور اس میں اس کو نوکروں جیسا نہیں کیا ٹھیک ہے لباس پہنانے کی بجا ہے کہ رشتہ بحال ہو رہا ہے بھوٹی میں پہنائی بھوٹی کیوں اس دور میں پہنائی جاتی پتا ہے افتیار افتیار تھا اور وہ فیملی کی سیل ہوتی تھی ٹھیک ہے وہ فیملی کی سیل ہوتی تھی اور اس سے جس طرح پہلے بادشاہوں کی سیل ہوا کرتی تھی نا بھوٹیوں میں مہر مہر تو وہ سیل اس سے بھوٹی میں ہوتی تھی اور اس سے پتا چلتا تھا کہ ہی اس فیملی وہ کوئی نوکر نہیں بنا اس کو اچھل باس پہنائیا اپنے جیسا اس کو خاندان کی انگوکھی دیکھا ٹھیک ہے اور پھر جوتا اس کے پیروں میں جوتا بھی نہیں تھا پیروں میں جوتا بھی پہنائیا جو کہ عزا بھی کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ پرانے دور میں غلاموں کو جوتے ٹھیک ہے یہ جب اپنے پیٹے کے پیر میں جوتا کہا پہماتا ہے تو اس کا مجلب ہے اسے ازاد دیکھ لیے کرتا ہے ٹھیک ہے اس کو اپنا بیٹا ہی بناتا ہے اور اس کو اختیار فامی کا اختیار دیتا ہے اور پھر اپلا ہوا بچھا صرف آتا ہے اور ایک بڑی زیافل ایک بڑی سیلیبریشنی بڑی کارٹی اور وہ خوشی مناتا ہے کہ کیا ہے ہم خوشی منایا ہے اب چھو بیس کے آئے اس کو چکم پڑھتے ہیں نا تو ہماری فائش ہوتی ہے کہ یہ ہی پی اینڈنگ ہو گئی ہے ہے نا ہی پی اینڈنگ ہے اور کہانی یہاں پہ فتم ہوتی ہے اور لیکن کے ساتھ ہی ہمیں کہانی فتم ہوتی تو ہی پھنی تو نظر نہیں آتی لیکن ہمیں کیا نظر آتا ہے تیسرا کرگاہ نظر آتا ہے اور اس پہ سوڑی نگڑ اپنا پہا ہے ہمیں یہاں پہ لکھتے ہیں اور میں نے جیسے پہلے دو آیتیں پڑھائیں ٹھیک ہے تدائی آیاد اس بات کی تو ہم نے دیکھا کہ یہ تمسیل جو ہے وہ فریسیوں کی شکایت کے رسپانس میں اس کا جواب ہے اس کا جواب ہے نا کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مسئول لینے والوں اور بنانگار ہیں ساتھ رکھتا ہے کھاتا پیتا ہے اور پھر اس کا تمسیل سناتا ہوا نظر آتا ہے اب یہاں آنا کہانی کا بس ٹائمیکس ہی دیکھنے والے ہیں اورنا ہم تیسر کردار کے پارے باعت کریں گے لیکن ہم یہ جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یسو نے یہ تمسیل کیوں اور اس کا کانٹیکسٹ کیا تھا ٹھیک ہے؟ یسو نے یہ تمسیل کیوں کہی اور اس کا سباق کیا تھا کیونکہ دوسری آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شکاید کرتے ہوئے نظر آتا ہے تو یہ بات آپ نے ذہن میں بٹھا کے رکھیں کہ یہ تمسیل جو ہے وہ ڈائریکٹلی یہودیوں کو جی ٹھیک ہے؟ وہاں پہ مجمال ادب اور یہودی شکاید کریں تو یہ ڈائریکٹلی کس کو ہے؟ یہودیوں کو پکی فریسیوں کو ٹھیک ہے ان کے رہنماوں کو جی اب جب ہم پھریسیوں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سے میں کیا آلخواہات آپ نے ہے ریاکار ٹھیک ہے خود کو راز پاس ٹھرانے والے اور سفیدی ہی تھی ہوئی کپریں کیونکہ یہ وہ آلخواہات ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ جس دور میں یہ تمسیل کئی جا رہ گیا اس دور میں یہ فریسی جو ہے وہ بہت ڈائریکٹلی اور وہ بہت زیادہ تاثیم کے لائت رہنماں آلے چاہتے ہیں وہ ایسے رہنماتے ہیں کہ بڑی عزت جس طرح ہم ان کو سمجھتے ہیں ہم اس کتھائیں کے لوک ان کو ایسا نہیں سمجھتے ہیں ہم تو ان کو کیا سمجھتے ہیں سفیدی کیلئے گبریں ٹھیک ہے سیلف رائچیز کیونکہ خود پور آس باز تھہرانے والے اور کیا ہے ریاکار کیونکہ یہ جس دور ہیں ان کو ٹائیڈلز لیکن اس وقت کے دور میں خریسیوں کو بہت عزت دی جاتی تھی اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ یہ وہ لوگ ہیں وہ خدا کے سب زیادہ تیہوز ہیں خدا کو سب زیادہ خوش کرتے ہیں اور خدا انہی کو سب زیادہ برداد دیتے ہیں اور پیار بھی بہتوچ تو یہ تو سوچنا ہی شوقی بات تھی کہ یہ فریسی صحیح نہیں چل رہے خدا کے ساتھ اور اگر یہ فریسی خدا کے ساتھ صحیح نہیں چل رہے تو جو بچارے مطلب یہ فریسی جانا کو راز باز ہیں اور عزت اور تازین کے لائے پر حنما ہیں تو جب یہی خدا کے ساتھ صحیح نہیں چل رہے تو بچارے جو دوسرے لوگ ہیں وہ کیا ہے؟ اور پھر کون ایسا انسان ہوگا جو خدا کو خوش کر سکتا ہوگا؟ اب جب ہم اس تنسیل کا مطالا کرتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سو نے یہ تنسیلیں جو ہے فریسیوں کی شکایت کے رسپونس میں یا اس کے جواب میں کریں تو میں نے پہلے فزی کریا یہ ڈائریکلی اور سب سے پہلے انہی پر تھی تارگیٹ اس تنسیل کا کون کا پہلا؟ آج ہم بھی ہیں ہم سیکنڈری ہیں پہلا کون تھا تارگیٹ؟ کون تارگیٹ آرڈینس کی؟ فکی فریسی کی اب چھوٹے بیٹے کے گناہ دیکھ کر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بڑا بیٹا تو اچھا جب وہ کہانی یہ سنے سنائی تو فریسی اور جو سنے والے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا بیٹا تو انتہائی نیک ہے اور وہ اس کا حانی دیکھنی رہے ہیں کیونکہ وہ باب کے پاس تھا اس کی ساری باتیں مان رہا ہے اسے ہی ہے نا ان کی نظر میں حانی دیکھنی رہو کون ہے بڑا بیٹا بڑا بیٹا یہ ہے وہ نہیں دیا گھر سے ٹھیک ہے اب ایک کار ذرہ جلدی سے پتریس میں سے بددیسویں آیت کو پڑھئیے گا دیکھن اس کا بڑا بیٹا کیت میں تھا جب وہ آ کر گھر کے نزدیک پہنچا تو گانے بجانے اور ناجرے کی آواز سنی اور ایک نوبر کو بلا کر دریافت کرنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس نے اسے کہا تیرا بھائی آ گیا ہے وہ تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا عزبہ کر آیا ہے کیونکہ اسے بھلا جنگا پایا وہ غصے ہوا اور اندر جانا نہ چاہا مگر اس کا باپ باہر جا کر اسے منانے لگا اس نے اپنے باپ سے جواب میں کہا دیکھ اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا ہوں اور کبھی تیری فکم مدولی نہیں کی مگر مجھے تُو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا لیکن جب تیرا یہ بیجا آیا جس نے تیرا مال متاں تسکیوں میں اڑا دیا تو اس کے لئے تُو نے پلا ہوا بچڑا زوا کر آیا اس نے اسے کہا بیجا کھو تو ہمیشہ میرے پاس ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے لیکن خوشی بنانا اور شادمان ہونا مناسب تھا کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا اب زندہ ہوا کویا ہوا تھا اب مردہ ہے جتنی دفتہ میں نے اس کمسیل کو سنایا یا اس کہانی کو سیکھا ہے نا تو پڑے بیٹے پڑھ کے کہ دارپڑھنا اتنا زور ہی نہیں دیا جاتا یا اس کو پریچ بھی نہیں کیا ایسا ہی ہے ہم نے کہا سناوے زیادہ کہ گناہ پیٹا کو کنہ گار تھا لیکن ماں کا پیار بڑھ بڑھا تھا اور ماں نے اس کو ماں کی اور ایسا ہے بھی لیکن ہم اس کریکٹر کو تو کبھی بھی نہیں اس کے بارے میں ہم سنتے ہیں یا اس کی منادی نہیں کرتے ہیں اور ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تیسرا کردار ہے یا بڑے پیٹی کا کردار ہے یہ بس کہانی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اور یہ اس کو اگنور کردیا جاتا ہے اور ہم اس کی اہمیت کو سمجھتے ہی ہیں شاید ہم اسے اس لیے بھی اگنور کردیتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ بڑے پیٹے کے کنہاں تو بدترین تھے اور اس کے برقس بڑا بھائی یا بڑا بیٹا جو ہے اس ذرہ سا بدنزاد ہی تھا اور شاید ہم یہ بھی سوچیں کہ اس کا ایسا ہونا بنتا بھی ہے کیونکہ وہ تو پچھارا گھر میں باپ کے پاس ہی تھا اور وہ تو باپ کی ہر باپ بھی مان رہا تھا اس کے لئے کام بھی کر رہا تھا تو اس کا ایتنا چڑچڑا ہونا تو بدتا ہے ایسا ہم ایسا ہی جیسٹیفائی کر ستے ہیں ہم یہی سوچ کریں گے کہ خیر ہے کوئی نہیں چلو چا رہا وہ دی ہرگل ماندہ سی نیشنہا نا اس کی خدمت کرتا تھا اس کی حکومت بھولی نیکیم لیکن یسو دو فریسیوں کو یہ پینام نہیں دے یسو کا تو پینام چاہتا آپ کو کیا لگتا ہے یسو ان کو یہ کہنا چاہتا تھا کہ چلو خیر ہے تم ایتنا گناہ پڑھا وہ تو ان کو بہت کنڈیم کرتا ہے یسو ہمیشہ ان کی پرزور مزمت کرتا ہے تو یقیناً یسو میں نے پہلے بھی تاہا کہ یسو نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کوئی گناہ پڑھا ہوگا یا کوئی شخص سے ٹھیک ہے گناہ گناہ ہی ہے لیکن اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی شخص یسو کے پاس شفاہ یا جہاد پا کے جاتا تھا یسو سے کیا کہتا تھا جا پھر کبھی گناہ نہ کرنا تو گناہ سے یسو کی کوئی دوست ہی نہیں ہے اور جس قسم کا بھی گناہ ہے یسو سے نفرت کرتا ہے اور اس سے منع کرتا ہے لیکن یہ یاد رکھے کہ یسو نے ہمیشہ جسم کے گناہوں کو پھر بھی نرمی سے ڈیل گیا ٹھیک ہے کس طرح کے یعنی کہ کوئی محصول لینے والا یہ جسمانی گناہ ہے محصول لینے والا ہے اور بھی جس طرح وہ زنا کے بعد جو عورت پکڑی کی اس کو بھی نرمی سے ماف کیا اس کو نہیں یاد ہے اس کے اوپر الزام لگایا تھا اس کے اوپر ترس سے اس کے خط پیش ہے لیکن جہاں بات آتی ہے روحانی گناہ کی جہاں دل اور ذہن کے گناہ کی بات آتی ہے اندرونی گناہ کی جسو تو بہت سختی سے پیشتا ہے وہ کیا کہتا ہے ان کو جیرے اور پودینے پیدو دیتے ہو اور روح کم مانتے نہیں ہو جیرے اور کیا کہتا ہے سفیدی پیریوی کبریں کہتا ہے مجلب وہ اندر کے گناہوں وہ بہت بورے طریقے سے اور بہت سختی سے تین کرتا ہے وہ نظر آپ ہے اگر ہم چھوٹے بیٹے کے تناہوں پر بار کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ باہر کے گناہ اور بڑے بیٹے کی اندر پیشتا ہے اور بھوڑی درمینے ہمیں پہ جیرے اور بھی بار کریں گے لیکن اگر ہم چھوٹے بیٹے کی گناہوں کو پڑا دار سمجھ کر بڑے کے گناہوں کو نظر انداز کرتے ہیں تو ہمیں موسیقی اسٹوری کا اہم نکتہ کیا کہیں اسٹوری سنیں اسٹوری اب اس تحانی کا اہم نکتہ ہے کہ ہم چھوٹے بیٹے جیسے نہ بن پر��ی اس طحانی کا اہم نکتہ ہے کہ ہم بڑے بیٹے جیسے ناؤنے ہیں ٹھیک ہے؟ اس طحانی کا اہم نکتہ یہ نہیں ہے کہ ہم چھوٹے بیٹے جیسے ناؤنے ہیں بلکہ یہ ہے کہ ہم بڑے جیسے ناؤنے ہیں اور شاید ہم گناہ کو جب اس نظر سے دیکھے رہا ہے جس میں پر سے یسو دیکھا ہے تو پھر ہمیں اندازہ ہو جائے کہ جن گناہ کو ہم بہت چھوٹا یا گناہ ہی نہیں سمجھتے یہ وہ ہی گناہ ہے جو یسو کو سب سے زیادہ رنجیدہ کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے؟ ہم بھی ظاہری گناہوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ شخص تو اچھا نہیں ہے اس کی دوست اچھے نہیں ہے یہ تو یہ کرتا ہے یہ تو وہاں نہیں کرتا ہے نا؟ میں پھر کہہ رہی ہوں کہ میں گناہوں کو جسٹیفائی نہیں کر رہی ہے لیکن میں آپ کا نظر کی آج تبلیل کرنا چاہتی ہوں گناہوں کو اس نظر سے دیکھیں اس نظر سے یسو نے دیکھتا ہے اگر شراب پینے والے یسو کی نظر میں بہت برے لوگوں تھے تو وہ کبھی بھی ان کے ساتھ نہ بیٹھا ہوں ٹھیک ہے؟ لیکن اس کو ریاقاری والے زیادہ برے لگے اس لئے بات بات پہ ان کو لگتا ہے ہم ہی اس کو گناہ سمجھتے ہیں حالانکہ یسو بار بار انہ جیتہ پیغام ہی ہے اندر کی صفائی اندر کی تبدیلی لیکن ہم کہتے ہیں اس نے چھوڑ دی اس نے شراب چھوڑ دی یہ بہت راس پاس ہے اندر نہیں بطلق اندر کیونکہ دیکھی نہیں رہا اندر کو بھی دیکھ پر ہاں اسی لئے وہ اندر کے گناہوں پر زیادہ اور اندر کی صفائی پر زیادہ زیادہ ہو گئے اب ہم ہمیشہ باہر کے گناہوں کو ہی بہت بڑا سمجھتے ہیں اندر کی گناہوں کو ہم بڑا نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ ہمیں شایدی نظر ہی آتے ہیں اب ہم جلدی سے دیکھنا ہے یہ بڑا بیٹا اس قسم کا شخص اب اس کے اندر اچھی باتیں تو چھی کیا اچھی باتیں تھیں جلدی جلدی دیکھنا ہے وہ بڑا چھوٹا بیٹا جب خاندار کی بنامی کروا رہا ہے باہر چلا گیا ہے مودر آس کے ملک چلا گیا ہے لیکن بڑا بیٹا باہر کے ساتھ تھا دیکھوں میں کام کر رہا تھا کام کر رہا تھا کام کر رہا تھا اور اندر کے جو لوگ ہیں وہ تو یہ ہی کہتے ہوں کہ یہ بہت اچھا فرما بڑا ہے اور وہ یہ ہی کہتے ہوں کہ یہ بہت خوش قسمت ہے چھوٹے بیٹے ہیں تو اس نام مٹی میں ملا دیا ہے دھر کی عزت پینوں کے نیچے رون دیا ہے لیکن بڑا ہے اب چھوٹا تو ہی نا لائک تھا لیکن بڑا تو اتنا فرما بڑا ہے بڑا ہے بڑے بیٹے میں واقع کچھ اچھی باتیں بھی تھیں فریسیوں کی طرح لیکن اس کی اچھی باتیں جو ہے فریسیوں ہی کی طرح بوری باتوں میں سامنے پرس ہو گئے بوری باتیں زیادہ بڑی اور زیادہ وزنگالی تھی کہ اچھی باتیں اس کے سامنے کچھ نظری نہیں آ رہی تھی اب بڑے بیٹے کے گناہ کیا کہتے ہیں سب سے پہلے وہ کڑوا تھا سب سے پہلے وہ اس کے اندر کڑواہت بہت زیادہ اب وہ فرما بے دفاع کی فرما بہتاری کو محبت کے طور پر نہیں دیکھ رہا وہ ایک حسان آر فرس کے طور پر دیکھ رہا اور وہ جتا بھی دیتا ہے کیا کہتے ہیں میں نے دوں اتنے سال وہ جتا دیتا ہے کہ میں نے تو ہان جی میں نے خدمت کی اگر وہ محبت میں کرتا تو وہ نہ کہتا کیونکہ وہ تو محبت میں کرتا اٹھائیسری آیت میں دیکھیں اس کا باپ خوش ہے باپ ایک خوش ہے کہ بڑی پارٹی کر رہا ہے اندر سے ناشنے گانے کی آوازیں اس لئے آرہی ہیں کہ باپ خوش ہے جب خوشی شادیوں میں خوشی ہوتی ہے تو دانب جانا ہوتا ہے کسی کی ڈیتھ پہ تو انہیں دانب جانا ہم ناشنے گانا کرتے ہیں باپ خوشی میں آرہا ہے اور اس کو خوشا رہا ہے اگر اس کو پیار ہوتا باپ سے تو خوشی میں اس کے ساتھ خوش ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ خوش نہیں ہے اس باپ کی دل کو خوشی نہیں تھی کہ میرے باپ دل سے اتنا پڑا بوش ہٹ گیا ہے اور اس کو ایک سکونہ آیا ہے کہ میرا بیٹا وہ دن رات سوچیں اب تو موبائل فونز ہیں اس ٹائم تو کوئی بھی نہیں تھا اور اس کو پتہ ہی ہوگا کہ میرا بیٹا کس حالت میں ہے اس باپ کے دل پر کیا بسٹی ہے تو وہ دن رات اس کے لئے آنسو دھواتا ہوگا دن رات اس کا فیال اس کو جو ہے بس ستاتا ہوگا تو یہ بڑا بھائی اس بات سے بھی نہیں خوش ہو رہا کہ میرا باپ خوش رہا ہے اور میرے باپ دل سے یہ بوجھ ہٹ گیا اس کو سکر اپنے بارے میں سوچ رہا تھا اور وہ اپنے بارے میں سوچ رہا تھا اور اس پورے معاملے کو انکھوں میں جلد اور دل میں کڑواہر رکھے اس لئے تو کہنا میں اندر ہی نہیں جانا اندر ہی نہیں جانا چاہا پھر اب بارنی آئی جو ہے اس میں ہمیں صاف پر چلتا ہے لکھا ہے کہ جب چھوٹے نے مانگا تو باپ نے ان کو دے دیا اس کو بھی حصہ مل گیا اور کیونکہ یہ بڑا ہے اور دو ہی پیٹے پہلوٹا ہے تو پہلوٹے پیٹے کو کیا ہے وہ دبل پورشن کیونکہ دھگنا ملتا تھا تو اس کو تو سب کچھ مل گیا ہے تو چھوٹے بای کے آنے سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے لیکن پھر بھی اس سے برداشت نہیں ہو اس کو نہیں اچھا لگا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میرے کوئی نقصان بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس قدر کڑوا تھا کہ اس کے آنے سے اس کو کوئی نقصان بھی نہیں ہے یہ پھر بھی جو ہے اس سے جلن حصد سے بھراو ہے اس کو کوئی خوشی نہیں ہے باپ کے خوشی میں بھی خوش نہیں ہو رہا اور پھر اس کا گناہ اور کونسا بہت پڑا تھا وہی فقی فریسیوں ہالا اپنی نظروں میں ہاں جی اچھا بن رہا اپنی نظر میں ہی راز باستہ اور اس کو لگتا تھا کہ میرے میں کوئی مسکا رہا ہے مسئلہ میرے چوٹے بھائی میں مسئلہ میرے باپ میں ہے اور میں جو ہوں انتیسویں آیتنا وہ کیا کہتا ہے اپنے باپ سے کہتا بھی ہے کہ میں نے کبھی بھی تیری نا یعنی کہ میں اچھا ہوں میں نے نا فرمانی کی ٹھیک ہے تیری حکم ادولی نہیں کی تیری حکم آنے اور فریسی بھی خدا کے بارے میں یہی سوچتے ہیں اور میں مطالب کرتی تو میں نے بڑا فریسیوں کا ایک خاص گروہ تھا وہ تو ان کاموں کا ریکارڈ بھی رکھتے تھے جو خدا کے لئے کرتے تھے تاکہ وہ پھر جتا سکے خدا کو کہ ہم نے طرف کیے یہ یا کیا تو بھی ہمارے لے کے دار یعنی کہ عدلہ کا بدلہ ان کو چاہیے تھا تیسرا گناہ یہ ہے کہ وہ سیل ف سینٹرڈ ہا ٹھیک ہے اونتیس میں آیت میں میں میرے اور اپنے کا لفظ بار بار آتا ہے کیلکہ وہ اپنے بات کرتا ہے کہ میں نے یہ یہ کیا اور تو نے تو کبھی میرے لیے کوئی بکری کا پچھا بھی نہیں دیا تاکہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ پوری کائنات اس کے اپنے گرد کی گھومری اور گھومنی چاہیے چاہیے چاہتھا گناہ یہ تھا کہ ہمیں ہمیں خود کسی سے ہرا ہوا ٹھیک ہے اس میں آیت میں ہمیں لگتا ہے کہ اس کو اپنے اوپر بہت ترسار ہے اور وہ یہ بتانا چاہرہ ہے کہ ایک انا براباپ اور اتنا بھرا بھائی کسی کا نہیں ہو ستا ہے مہرے ساتھ یہ دو بہت بنا پہت ہے ٹھیک ہے وہ خود کسی سے بھرا ہوا تار پانچہ گناہی تھا کہ میں محبت سے خالی تھا ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹا بھائی اس کی طرف سے چھوک گھو ہمیں ہمیں بھی بہت براؤنگ کیا لیکن وہ گھاری ہے اس کی وجہ سے چھوڑے گئوں اور آر بھی بہت سے مسیحی ایسے بڑے بھائیوں بھی بیلے سے باک سلائد ہو جاتے ہیں خدا کی حضوری سے دور دراز کے ملک چلے جاتے ہیں کیونکہ ایسے بڑے بھائی ہیں اب سوچئے کہ اگر باپ کی جگہ یہ دیکھ لیتا ہے چھوڑے کو آتے ہوئے تو تہانی کام ساتا ہوتے ہیں بھائی سے ہی اس کو لانت ملانمت کر کے چکا لگتا ہوں کیونکہ اس کو تو آنے کی کوئی خوش ہی نہیں ہے تو سوچیں اگر باپ نہ ہوتا اور یہ دیکھ لیتا ہے تو اس کو آتے ہو تو کہاں ہی اور ہی ختم ہوتی ہے اور چاہتے ہیں کہ اس کو بھائی کے جانے کا اس کی ایٹیٹیوٹ سے لگ رہے ہیں اس کو بھائی کے جانے کا کوئی دلتا ہے وہ تو سوچتا ہے کہ چھوڑا چھوڑا یہ ہی لگ رہا اس کے روائے سے لکھنا نہیں ہے اس کے روائے سے ہی اکہوں میں بھائی سے بھائی سے پیار کریں گا اور میں ہی باپ بہاب ہوں کی سے پیار کریں گا اگر ہم دیکھے نا تو وہ سوچ بھی اس کی بلطرین سوچ دناگاروں کے بارے کے بارے میں بہت برا سوچ تھا اور اپنے بھائی کے بارے میں اس کی سوچ اتنی بوری تھی کہ پورے پیسج میں ہمیں قصبیوں کا ذکر کہیں نہیں ملتا لیکن یہ اپنے موز سے رکالتا کہ اس نے قصبیوں پہ ہی پیسہ ہمارا ہے پیچھے یسو نے کہا کہ اس نے قصبیوں پہ رہا ہے نہیں لیکن یہ کہتا ہے اس نے اپنا سارا مال قصب وہ ستے اس کی دیزائر ہو کہ مجھے جان بکانا سارا پیسہ اور میں دور دراز کے ملتا تھا تو میں پھر قصبیوں میں اڑا تھا اکثر انسان ایسا ہی سوچتا جیسا خود ہوتا ہے تو شاید اس کی یہی خواہش ہوگی کہ یار اگر مجھے ملتا تو میں قصبیوں کے پاس جاکے اڑا تھا لیکن اب بھائی کے بارے میں سوچتا ہے کہ اس نے اور وہ باپ کو کہتا ہے اس نے تیرا سارا مال جو ہے وہ قصبیوں میں اڑا دیا اور پھر آخر کار اس کا کیا گناہ تھا کہ وہ ناشکرا تھا اس کے پاس کیا گیا تھا اس کے پاس یہ عزاز تھا کہ وہ بیٹا واپ کو پاس تھا Werep میں یہ کہا کہ تو تو بیٹا ہے تو تو میری سات تھا، پاس تھا سب سے پہلے اس کو یہ عزاز تھا کہ وہ بیٹا ہے اور اس کو یہrootپا ملا کہ انہیسیا ہمیشہ باپ کے پاس تھا پھر واپ یہ بھی کہتا ہے میرا تو جو اس کو کچھ ہے وہ ص SUV naveルہ ہے اور پھر وہ کیا ہے وہ ان ساری برکات اور انساری بلیسنگز کو نظر آداز کرتا ہے ان کے شکر بزاری نہیں کرتا لیکن چھوٹے کے لئے جو ہو گیا اس پر بڑھ بڑھا رہا ہے اس کی ناشکری کا ہے جس کا مطلب وہ ناشکرا تھا وہ اس عزاز کو نہیں دیکھ رہا کہ وہ باپ کے ساتھ تھا وہ بیٹا تھا اس کو کیا رتوا ملے لیکن اس نے پڑھنا اور بڑھ بڑھا رہا ہے وہ ناشکرا بن اس کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے اور آپ کیا سمجھیں کیا یہ چھوٹے گناہ ہے کیا یہ چھوٹے گناہ ہے جو وہ کر رہا ہے اور اگر ان اس پہلو کو دیکھیں تو میں سوچتی ہوں کہ وائبل مقدس کے بدترین کرداروں میں سے ایک کردار بہون ہے وہ بڑا بڑھا ہے ٹھیک ہے آج ہم نے اس پرہ کے کردار کو دیکھا اور اگر ہم دیکھیں تو اس کہانی میں پہلے ہاں ہم نے مصرف بیٹے کی تمسیل ہے پر اس طور سے جس طور سے میں آج اس کو مطالق یہاں مجھے لگتا ہے کہ یہ مصرف بیٹے کی نہیں مصرف بیٹوں کی تمسیل ہے ٹھیک ہے اس کہانی میں ایک گناہدار بیٹا نہیں ایک دو گناہدار بیٹا نہیں ٹھیک ہے اور یہ کہانی جو ہے it's not about the sons یہ بیٹے کے بارے میں ہے ہی نہیں یہ باپ کے بارے میں یہ باپ کے دل کے بارے میں ہے اسی لئے میں نے انوان پہلے نہیں بتایا تھا انوان باپ کا دل ہے لیکن ہم دیکھیں کہ وہ دونوں سے کیسے بڑھتا ہو کرتا ہے اگر ہم شروع سے سیکھتے ہیں کہ مصرف چھوٹا بیٹا ہی بڑا دونادار اور اس ہی نے سارے کام دلت کی تو ایسا نہیں ہے آج ہم نے بہت کیا کہ بڑا بڑا سپڑا راز باز کا اور ہمیں پتے کہ اس کو جب کمسیلیں بتا تھا تو وہ اس لئے بتا تھا کہ فقیوں کی آنکھیں کھل جاتی تھی اور موہ باند ہو جا وہ شرمندہ ہوتے تھے لاحتiga سےہر اندازات کتے ہیں کہ اندازہ складا وہاں پایا ہوا کہ شرمندہ ہی کھل کہاں پایا ہوا کہاں پایا ہوا وہ کاتام محسول لینے والے کائن الفاغ contains محسول لینے والے چھوٹے بالناس کیونکہ وہ خستخدم بہاتیں پا ہوا اور پھر اس پہانی میں ہمیں فرسی بھی مل گئے اس میں محسون لینے والے.. میں یہ کہا ہے ہمیں جیسو ہے اس پہانی میں خ Täشان با خ باب اب یسو جو ہے وہ باب کی جگہ یہاں پہ ہم آسمانی باب کو ہی دیکھتے ہیں اس تمثیل میں اس تمثیل میں ہم یسو کو ایز باب دیکھتے ہیں کیونکہ یہ سایہ نبی کے سحیفہ بتاتا ہے کہ وہ عبدی باب خود میں اس کا ٹرانسلیشن عبدیت کا باب ہے لیکن اگر انگلیش سے دیکھیں تو عبدی باب ہمیشہ سے ہمیشہ تک باب ہے اور اس کا دل ترس سے بھرا ہوئے ہیں اور پھلوس یہ بھی بتاتا ہے کہ کیونکہ اگرچہ وہ خدا تھا اس کو قبضے میں رکھنے کی چیز اب یہ سوچیں یہ جو پہانی ہے نا یہ کہیں بیکیوم میں نہیں ہوئی یہ سنے جب ان کو پہانی سنائی تو ان کی سوسائیٹی اور کانٹیکس میں سنائی اور سوچیں یہ بیٹا جو ہے یہ سارے برے کام کر کے باپس آرہا اور صرف باب کو دیکھیں ہمیں پتہ آج ہم جس ملک میں رہتے ہیں عربی بھی وہ پہنتے ہیں لمبا سا اور یہودی بھی ایسا چھوٹا پہانا کر کے تھے سوچیں کہ اسے بھاگنا ہوگا تو کیسے بھاگ ہوگا تو پر آم بھاگ ہے اس کو ٹھیک ہے اور یہ اس کے لئے کسی یہودی کے لئے کوئی بڑی عزت کی باہر نہیں تھی کہ وہ بھاگا جا رہے ہیں اپنا دے باہر سے کھا رہے ہیں اور یہ کندے جو فزیکلی بھی کندہ ہے بیٹا اور جس کو سوسائیٹی بھی بہت ہی کندہ کھے رہے ہیں اور یہ پورا گاؤں کھڑا ہوتا جب ایسا ہوتا ہے کہ مہلے والے بھی بھائی راجت ہیں کہ وہ پھر ایٹی سے مٹھاتے ہیں وہ بھلا 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 سا رہے ہیں چھوٹا دیکھتے ہیں وہ کیا ٹھیک ہے اور وہ سوچے رہا دیکھے وہ آرہا ہے اور وہ دوسرے ہی اپنا لباس اٹھا کر بھاگ رہے ہیں وہ اس پانت اب کیونکہ اتنی چاہداد کیا وہ کوئی شخص نہیں تھا اچھا شخص تھا اچھا خاندان تھا اس نے پلا ہوا بچڑا زباد روایا اس کو تھی رنگ بھولتی لباس سارا کچھ دیا چاہے وہ وہ اپنے سٹیٹس کو نہیں سوچ رہا اور یہ سو نے اپنے سٹیٹس کو نہیں سوچ رہا اگرچہ خدا کی صورت پہ تھا کبزے میں رکھنے کی چیز ناسا کیا بہت نیچے بہت نیچے گر گیا اور باب کیا کر رہے ہیں اپنے ردوے سے بہت تیچے آکے اس بیٹے کے پیچھے بھاگا بھا جا رہا ہے جو کہ آج نوکر بنے آیا ہے پر اس کے پھر اس کو اپنے بھے گناتر رسٹور کیا ہے اور بنے لوگا ہے اب ہمیں آخر کیونکہ دو میں نے ذکر کیا دو مستو بیٹے نظر آرہے ہیں دو گناتار نظر آرہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس کہانی کی اینڈنگ ہیپی اینڈنگ تھی نہیں ہمیں پتہ نہیں ہمیں پتہ نہیں یہاں پر لکھا رہی ہے کہ وہ باپس آیا ہے یا نہیں بڑا بیٹا باپس آیا ہے نہیں لیکن باپ نے کیا کیا اس کے لئے دروازہ اور اس کا باپ کو ایک 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 پہ اس کو منانے کیا ہے پہلی دفعہ باپ بہر آیا ہے پہلی دفعہ لڑھتے ہوئے بیٹے کو گلے سے لگانے دوسری دفعہ لونکے ہوئے بیٹے کو منانے کے لئے ڈی آیا ہے اور اس کو سب کچھ بتایا اور اس کے اندر نہیں آنا چھا رہا تو پھر بھی اس نے دروازہ نہیں پھلتیا دروازہ نہیں بن دروازہ دونوں بیٹوں کے لئے کھلا ہے اب یہ جو یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ تو ہمیشہ سے میرے ساتھ تھا یہ بڑی خوبصورت مجھے لگتی ہے سٹیٹمنٹ کہ ہم اس چیز کو اطرا پر برانٹر لے لیتے ہیں خدا کے ساتھ ہونے کو ٹھیک ہے کہ ہم وہ جو ظاہری طور پر وہ دوسرے کے لئے گناہ گاہ کے لئے کر رہا ہے ہم اس سے جل رہے ہیں لیکن اس بڑے اونر اور پریگلیج کو ہم بہت ہی چھوڑا سمجھے اور ہم آج ایسا سکتے بھی ہیں لیکن باب کا دل دونوں کے لئے کے لئے اچھا ہے وہ ایک سائے ہے لیکن محبت بھی ایک سی ہے لیکن محبت کا اثر میں فرق نظر آتا ہے ایک بیٹے کے دل کو خدا کی محبت دے پتھر کی جس طرح پتھر یا موم پھگلتیا نا پھگلا دیا موم پھگلا دیا چھوٹے بیٹے کا دل پھگا لیا کہ میرا بیٹے اس کو پتھا تھا کہ میرا باب مجھے تبول کرے لیکن بڑے بیٹے کے دل کو سخت کر دیا اور بڑا بیٹے جو ہے وہ اس کا دل سخت ہی ہو رہا ہے اس کے دل میں کڑوا خط ہے محبت نہیں ہے لیکن وہ ساتھ تھا اتنا غریب تھا وہ پچھانی نہیں پایا محبت کو اور آج ہمیں ڈھونے کی ضرور ہے کہ ہم بڑا مصرف ہیں بڑا مصرف ہیں چھوٹا مصرف ہیں لیکن کچھ خبری یہ ہے کہ آپ جو بھی مصرف ہیں دلوازاں کھلا ہیں پاک وہیں پھلا آپ در کھڑا ہے اور وہ آپ کے پاس دوڑ ترانے کے بیٹا رہا ہے بیگل کہتی ہے نا کہ تم خدا کے پاس جاؤ تو وہ تمہاری تاسا ہے ایسا ہی ہے تو یہاں پہ ہم نے سیخیا تم دوڑ کے جاؤ تو وہ تمہاری ترک دوڑا با چلا ہے ٹھیک ہے امید یہ ہے کہ باب کی محبت آپ کے لئے اتنی زیادہ ہے کہ وہ آپ کی خرطہ کے گنام کو دلوازاں اور آپ کے لئے دروازے سے لگا ایک چھوٹی سی بات کریں گے اس کے بعد اس کے بعد یہاں پہ ہم نے نتیجہ تو نکالیا یہ کیوں باب کے دل پر میں نے خدا نے خدا جا مجھے پیاد کر رہا تھا میرا ارادہ کچھ اور پیچھ کرنے کا تھا لیکن خدا نے میرے دل میں ڈالا کیونکہ ان دنوں میں اپنی بیٹی کے لئے اپنے شوہر کی محبت کو پورٹ وار سے observe کریم اور میں نے دیکھا کہ کتی زیادہ محبت ہے باب کے دل میں اپنی بیٹی کے لئے اور یہ بہت اموشنل ہے میرے لئے اور دوسرا اپنے والد کو بہت مکنی بہت مکنی بہت مکنی ان دنوں میں اپنے والد کو بہت مکنی بہت مکنی پاکستان ہے تو دوسرا نے اپنے والد کو بہت مکنی بہت مکنی بہت مکنی بہت مکنی بہت مکنی اور خدا ہے آپ کو کتا زمین باب بھی اسی لئے رکھے ہیں تاکہ وہ اسمانی باب کے کردار کی اکاسی کریں اور ہم اسمانی باب کو بہت مکنی بہت مکنی اور میں شکر بزاروں کے الائزہ اسمانی باب سے زیادہ اچھے سے باکر پوسے کی کیونکہ اس کا باب اب ہم کھڑے ہوں گے اور مطار بھائیہ پلیز اگر آئے ہوں اور